بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اکمل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حسن ٹی وی کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرشیے ضرور کیجئے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک برور کھونتا رہے نمبر ایک عذاب مریدی میں شر اول ہے کہ مرید اپنے پیر کی عظمت کو سمجھ سکے نمبر دو اپنے پیر کی محبت ہر وقت اپنے سینے میں موجود پائے نمبر تی ہر ایسے کولو فیل سے گریز کریں کہ مباد ایسا کوئی کولو فیل سرزرد نہ ہو جائے کہ جس سے پیر و مرشد اپنے سے جدا کر دے نمبر چار پیر و مرشد کے وجود و مصود کو اپنے لیے وسیلہ رہنمائی سمجھے نمبر پانچ پیر و مرشد کی چوکٹ کو اپنے لیے اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ سمجھے گمان اور عقیدہ رکھے کہ مجھے جو کچھ ملے گا اس رحمت کے دروازے کی برکت اور وسیلہ سے ملے گا آپ حضور قبلہ عالم حضرت واجہ زندہ پیر صاحب کو حضرت پیر میربان علی شاہ صاحب کے دربار پاک پر جانے کا اتفاق ہوا حضرت پیر میربان علی شاہ صاحب مکان کے اندر جہاں بیٹھ کر ظاہرین کی ملقات فرماتے وہاں ایک چھوٹی سی کھرکی تھی جس کے سامنے آپ بیٹھے سوالی ظاہری باہر کھڑے ہو کر ملقات کیا کرتے تھے چنانچہ لوگ ملقات کر رہے تھے آپ حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب علیدہ ایک طرف کھڑے تھے حضرت پیر میربان علی شاہ صاحب کی نگاہ حق نگر جب آپ پر پڑی تو بے ساختہ فرمایا مرید ہو تو ایسا ہو لیکن آپ حضور دل کی گیرائیوں سے اپنے پیرو مرشد باواج سرکار محمد قاسم کے جلوے دامن میں لیے ہوئے ہیں اپنے مرشد کامل باواج سرکار محمد قاسم کے تصور میں سر مستو سر خوش ہو کر اپنی زبان حال سے تصدیق فرما رہے تھے حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب کا فرمان ہے کہ دل کو دروازہ کھولنے سے پہلے میں اپنے پیرو مرشد باواج سرکار محمد قاسم کے قدموں کو چونتا ہوں اپنے پیرو مرشد عالی مقام کا اس طرح سے عدب بجار لا کر حضور قبلہ عالم نے آداب طریقت کا ایک ایسا باب کھولا ہے تابداری کا ایک مختبر اور نہایت ہی معظم میار قائم کیا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ کے قلبِ اطرق پہ اپنے پیرو مرشد عالم کام کی محبت اور تصور ایسا راسخ تھا کہ آپ ایک لمحہ بھی جدائی گوارانہ قرآنہ فرما سکتے گویا آپ حضور کی آنکھیں مبارک مرشد پاپ کے رخصاد مبارک پر بچھی رہتی اور مرشد پاپ کے رخصاد مبارک آپ کی آنکھوں میں سمائے رہتے اور دل میں گویا پیرو مرشد کے وجودِ بسعود کی تصویر جاگزی ہو گئی تھی حضرت پیر مربان علی شاہ صاحب نے آپ کو پورے اترام سے الودا فرمایا آپ کے تصور شیخ کی بہت داد دی آپ کے رابطہ منوی کو بہت سراحہ آپ حضور نے اپنے مرشدِ علی مقام کی نظرِ انائت کا اظہار ان الفاظ میں بیان فرمایا اور واپسی اقتیار فرمائی طالبانِ راہِ طریقت کے لیے یہ درسِ عبدی ہے کہ پاسبانِ غصیت ہو کر روزانہ اپنے مرشد پاک کے قدموں کو چوم کر دروازہ کھلنا یہ رابطہ منوی آدابِ مریدی کا حق ادا کرنا ہے عزت کی تکر اگر ہے تو پھر ایک کام کر مرشد 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 کے حکم کا عدب اترام کر ملتا ہے خاص خاص کو بار اس جناب میں یہ مقتلائے عام ہو یا ترکے عام کر یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ضرور پساندائی ہوگی تو پھر حسن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بھولئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ